مجاہد بن کے رہنا شان خودداری سمجھتا ہوں برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں ضرورت پھر ہے ملت کو ہمارے قطرہ خون کی اور اس سے باز رہنا دین سے قدداری سمجھتا ہوں یہ اشار ہے مجاہد دوران حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین کی چوچوی علیہ رحمت و رزوان کے خانوادہ مخدوم سمنہ میں اللہ رب العزت نے بڑی عظیم شخصیات پیدا فرمائی ہیں کیونکہ حضرت مخدوم سمنہ قدوة القبرہ تاریخ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی روحانی اولادوں کے لئے دعائیں فرمائی تھیں اس لئے اللہ رب العزت نے اس خاندان میں محدثین بھی پیدا فرمائے مفسرین بھی پیدا فرمائے مقررین بھی پیدا فرمائے مفکرین بھی پیدا فرمائے عظیم سیاستدان بھی پیدا فرمائے اور انہی تمام عظیم شخصیات میں سے ایک اہم نام حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین کی چوچوی اشرفی جیلانی علیہ رحمت و لزوان کا ہے آپ انہی کے آستانی کی زیارت بھی کر رہے ہیں حضرت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر کے روشنی حاصل کرتے ہیں حضرت سید شاہ مظفر حسین کی چوچوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حالات خود ہی بیان فرمائے ہیں نصیم حجاز ایک کتاب ہے اسی کتاب میں جو حضرت ہی کی لکھیوی کتاب ہے اسی کتاب میں یہ تمام واقعات لکھے ہیں حضرت مظفر حسین کی چوچوی یعنی مجاہد دوران فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت عظیم البرکت حضرت الہاج سید شاہ علیہ حسین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جن کو اشرفی میاں کہا جاتا ہے ان کے موریدین و متقدین کی نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب و عجم میں بھی ایک بڑی تعداد ہے ہندو پاک کے بہت سارے علماء ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں وہ میرے چچا ہیں اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ میرے والد محترم کے چھوٹے بھائی تھے اور مورید و خلیفہ بھی تھے حضرت نے اپنی حیات میں ہی اپنے بھائی کو منصب خلافت و سجادگی عطا فرما کر خود گوشہ نشینی کی زندگی اختیار فرمالی تھی اور یوں آپ کی فیوز و برکات سے ایک دنیا مال امال ہوتی رہی میں اسی آلی وقار خاندان کا ایک فرد ہوں میں جب سات سال کا تھا تو میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا صرف میں اور میری بہن اور والدہ محترمہ تھی ایسے نازوک وقت میں بظاہر ہم لوگوں کا سوائے پروردگار عالم اور اس کے محبوب کے کوئی معاون اور محافظ نہیں تھا ایک مدت تک میں نے بڑی افلاس و غربت کی زندگی گزاری یہ میری غربت و افلاس کا دور تھا کہ جب میرے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا اسی دوران بزرگوں کی دعاوں نے اپنا اثر دکھایا اور امید کی پہلی کرن اندھیروں کو چیڑتی ہوئی نمودار ہوئی ایک یتیم سید زادے کی آواز قدرت نے سنی اور فرمایا ادعونی استجیب لکم تیری پلکوں پہ ستارے نہیں دیکھے جاتے ہم سے مغموم نظارے نہیں دیکھے جاتے پردہ غیب سے قدرت نے میری تعلیم و تربیت کا سامان پیدا فرمایا حضرت اشرفیم یا رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دروازے پر الجامیت الاشرفیہ قائم تھا میری تعلیم بھی اسی میں ہوئی اور خانوادہ مغدوم سمنہ کی ایک عظیم شخصیت سرکار کلا حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف اشرفی زیلانی علیہ رحمت و رزبان نے بھی اسی الجامیت الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کی اس مدرسے میں سب سے پہلے بحیثیت صدر مدرس جو تشریف لائے وہ حضرت مولانا مفتی عبد الرشید خان صاحب فتح پری رحمت اللہ علیہ تھے اور جو دوسری عظیم شخصیت تھی اس مدرسے کی وہ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ تھے چونکہ قدرتی طور پر میرے دل میں اپنے اساتیزہ کی خدمت کا بے پناہ جذبہ تھا اس لیے الجامیت الاشرفیہ میں جتنے اساتیزہ تشریف لائے وہ اپنے کرم سے نوازتے رہے جس میں سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ حضرت مولانا عبد الرشید خان صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الجامیہ ناکپر کی ذات گرامی تھی تو یہ تمام باتیں حضرت مجاہد دورہ فرما رہے ہیں اپنے حالات بتا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری غریبی کی زندگی میں حضرت مولانا یعنی مفتی عبد الرشید خان صاحب فتح پوری نے نہ صرف میری تعلیم و تربیت کا خیال رکھا بلکہ ایک حد تک خاموشی کے ساتھ مختلف بہانوں سے وہ میری مالی مدد بھی فرمایا کرتے تھے مفتی صاحب کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں کبھی ان سے سبک دوش نہیں ہو سکتا اب ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت محمد میاں یعنی سرکاری کلنہ کی تعلیم مکمل ہو گئی اور ایک مختصر وقفے کے بعد میں یہ مدرسہ بہران کا شکار ہو گیا اور علماء کا قافلہ کی چھوچا مقدسہ سے رخصت ہو کر الگ الگ مدرسوں میں چلا گیا اب ہم لوگوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی خاندان کے طلبہ اور جو باہر کے طلبہ تھے اپنے اپنے والدین کے مشورے سے الگ الگ مدرسوں میں چلے گئے کچھ جامعہ نعیم یا مرادبات چلے گئے رہا میں تو میں کہاں جاتا اور کس کے مشورے سے اور اگر جاتا بھی تو میرے اخراجات کا بوجھ کون برداشت کرتا اس وقت مجھ جیسے نادار مفلس کے سامنے وقت کا یہ ایک بہت بڑا اہم سوال تھا جس کے حل کی بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی لیکن یہاں بھی قدرت نے رحم فرمایا ناب اگلے سے انساں ہیں ناب اگلی سی باتیں ہیں نجانے نظم یزدانی میں فرق آیا تو کیوں آیا والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو چکا تھا لیکن ان کی دعائیں میری زندگی میں شامل رہیں میرے استاز محترم حضرت شیخ الجامعہ نے ایک دن میری والدہ محترمہ سے فرمایا کہ مظفر بڑا ہوناہار بچہ ہے اگر آپ اس کو ہمیں دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس خانوادے کے ایک مفلس و نادار بچے کی کچھ خدمت کر دیں یہ سن کر میری والدہ محترمہ کی بانچیں کھل گئیں اگرچہ ان کو میری جدائی گوارہ نہیں تھی مگر میرے مستقبل کے پیش نظر والدہ محترمہ کو میری جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا اور میں اپنے اساتیزہ کے ہمرا جامعہ نعیمیہ مرادبات چلا گیا تنہا نہ سمجھ ہم کو تو اے گردیش دورہ دنیا میں کوئی جن کا نہیں ان کا خدا ہے جامعہ نعیمیہ میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا وہاں بھی میں نے اپنے اساتیزہ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا اسی وجہ سے حضرت صدرالعفاظل علامہ سید نعیم الدین مرادبادی علیہ الرحمہ حضرت مولانا وسیع احمد صحیح سرامی اور حضرت مولانا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا مجھ پر بے پناہ کرم تھا بلکہ حضرت صدرالعفاظل علیہ الرحمہ جن ایام میں مرادباد تشریف فرما ہوتے تھے تو رات میں مجھے اور مولانا حبیب اللہ صاحب بھاگلپوری کو تفسیر بیضاوی شریف کا درس دیا کرتے تھے حضرت مرادباد کے آس پاس میں قریب کے ظلوں میں جب بھی کسی جلسے میں تشریف لے جاتے تو اکثر و بیشتر مجھے ساتھ میں لے جاتے تھے تاکہ میرے اندر میدان میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے خالی وقت میں کچھ ٹوشن کرتا کچھ ٹوشن پڑھاتا جس کے ذریعے کچھ مل جاتا تھا تقریباً چالیس پچاس روپے ماہا نامدنی ہو جاتی تھی جس میں میں اپنی نیجی اخراجات کے لیے کچھ تھوڑی سی رقم رکھ لیتا تھا بقیہ اپنی والدہ کی خدمت میں پھیج دیا کرتا تھا تو اس طرح تعلیمی سلسلہ برابر جاری رہا حضرت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن طلبہ کی میٹنگ کی اور طلبہ کے لیے ہر جمعیرات کو تقریری پروگرام شروع کر دیا اور اپنی نگرانی میں یہ پروگرام چلاتے رہے آج میں اس میدان میں تھوڑی یا بہت جو بھی شہرت کا مالک ہوں یہ مفتی صاحب کا احسان عظیم ہے ایک دن حضرت نے جامعہ کے سہن میں تشریف رکھتے ہوئے طلبہ سے فرمایا کہ ایک جمعیرات کو تقریری پروگرام ہوا کرے گا اور دوسرے جمعیرات کو مشاعرہ ہوا کرے گا تاکہ تم لوگوں کے اندر تقریر کے ساتھ ساتھ اشار کہنے کا بھی سلیقہ آ جائے چنانچہ ایک جمعیرات کو مشاعرے کی پہلی نشید حضرت کی زیر نگرانی ہوئی اور طرح دی گئی مصرہ طرح یہ تھا کہ زمانے نے زمانے بھر میں کب ایسا حسی دیکھا اس میں چند ہی طلبہ نے حصہ لیا جس میں سب سے اچھنات خود حضرت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ کی تھی دوسری مولانا سید امیر اشرف صاحب کی چوجبی کی اور تیسری میری تھی تو اس طرح حضرت مجاہد دوران کی شخصیت کے اندر تقریر کا فن بھی پیدا ہوا اور شعر و شائری کا فن بھی پیدا ہوا تو یہ بڑا احسان ہے حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی کا لامہ سید نعیم الدین مرادبادی علیہ رحمت و الرزوان کا اور اسی طرح حضرت علامہ مفتی عبد الرشید خان صاحب فتح پوری تو ذرا سوچئے کہ جو اتنے اتنے بڑے جلیل القدر علامہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہوگا پھر ان کے علم کا میار کیا ہوگا جامیہ نعیمی مرادباد سے فراغت کے بعد اب یہاں سے مجاہد دوران اگلے سفر بتاتے ہیں کہ جامیہ نعیمی مرادباد سے فراغت کے بعد تیرہ شعبان المعظم کو گھر آیا دو تین دن والدہ محترمہ کی خدمت میں رہا والدہ نے فرمایا بیٹا دس بارہ دن ماہ رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں ارشاد فرمایا کہ سلطان پر کے مریدین کا بہت زیادہ اسرار ہے ان سے ملاقات کر آؤ میں والدہ کے حکم پر چلات ہو گیا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لئے اپنے سے جدا کر رہی ہیں ابھی مجھ کو گئے ہوئے صرف دو تین دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک اتلا ملی کہ کی شابان المعظم کو والدہ محترمہ کا بسال ہو گیا ہے انہا للہ و انہا الہی راجون اب میں ہر طرح سے بیار و مددگار ہو گیا نگاہوں کے سامنے اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا دنیا میں اب بظاہر میرا کوئی نہیں تھا میری بہنوں نے میری نگرانی میں بہت کچھ حصہ لیا اور ہمیشہ میری سرپرستی فرمائی اور زندگی کے ہر موڑ پر ان کے امید افضاء اور حیات بخش خیالات و جذبات سے جینی کا سلیخہ سیکھتا رہا والدہ محترمہ کے انتقال کی خبر سنتے ہی میرے استاز محترم حضرت مورانہ مفتی عبدالرشید خان صاحب فتح پوری کہ چھوچا تشریف لائے اور میری بہنوں سے اجازت لے کر مجھے اپنے ساتھ جامعہ ربیہ ناکپور لے گئے وہاں تین سال تک درس و تدریس کا کام چلتا رہا وقتن فوقتن جلسوں میں بھی جانے کا سلسلہ رہا بہرحال میرے مذہبی اور سیاسی زندگی کا آغاز آل انڈیا سنی کانفرنس سن چھالیس بنارس سے ہوا کیونکہ میں اس میں ہر اعتبار سے بہت رمایہ کردار حضرت صدرالعفاظل اور حضرت مولانا عبداللی میرٹھی رحمت اللہ علیہ ماہ اور حضرت مولانا عبدالحامد قادری بدائیونی کے ساتھ کرتا رہا آل انڈیا سنی کانفرنس کی پہلی میٹنگ فروری سن چھالیس میں ہوئی جس میں اہل بنارس نے حضرت سے فرمایا کہ گیارہ مار سن چھالیس کو بنارس میں الیکشن ہے اپنے علماء میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب فرما دیں جو بابا خلیل داس کے مقابلے میں ہماری نمائند عبدالشکور پہلوان کو کامیاب کرا سکے حضرت صدرالعفاظل کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی ان کے حکم سے عبدالشکور پہلوان کی طرف سے بنارس و مرزا پور پر مشتمل حلقے کا ورک کیا اور بحمداللہ عبدالشکور پہلوان بابا خلیل داس کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اس طرح میری سیاسی زندگی کا آغاز ہوا حضرت صدرالعفاظل علیہ الرحمت و الرزوان کی دور بین نگاہیں جیسے میرے اندر یہ صلاحیتیں دیکھ رہی تھیں جو یہ کام میرے سپرد کیا اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ اپنے وطن میں بلا کر مجھے پارلیمنٹ کی ممبری سے نوازا یعنی خود حضرت مجاہد دورہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے آج آپ حضرات مجھ کو سرزمین ہندوستان کے پارلیمنٹ سے لے کر میدان تقریر اور سیاست میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں حضرت صدرالعفاظل علامہ سید نعیم الدین مردبادی علیہ الرحمت و الرزوان کا فیضان ہے حضرت مجاہد دورہ کی داستان زندگی اتنی طویل ہے کہ اس پر ایک زخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے بس اتنا جان لیں کہ حضرت مجاہد دورہ علیہ الرحمت و الرزوان کی شخصیت ایک بڑی عظیم شخصیت تھی کیونکہ وہ ایک بے باق سیاستدان تھے جب وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے تو وہ اپنی زبان کو غلام نہیں بنا کے رکھتے تھے کسی بھی پارٹی کا بلکہ ان کو جو بات کہنی ہوتی تھی وہ حق بیانی کرتے تھے کیونکہ حسینی خون ان کی رگوں میں دوڑتا تھا تو وہ وقت کے کسی یزیز سے نہیں ڈرتے تھے اور اسی بے باقی کی وجہ سے حضرت مجاہد دورہ کو سیاستدان جانتے تھے اور ان کو فیض آباد کی جیل میں بھی رہنا پڑا اور فیض آباد کی جیل میں بھی حضرت مجاہد دورہ نے بہت ساری شائری لکھی ہے نصیم حجاز ایک کتاب ہے جو حضرت مجاہد دورہ علیہ الرحمت و الرزوان کی ہی لکھی ہوئی ہے اسی میں حضرت کی بہت ساری شائری بھی موجود ہے جو انقلابی شائری ہے جو ناتیہ شائری ہے اور جو مدینہ کا سفر ہے وہ تمام شائری حضرت مجاہد دورہ نے اس میں بیان فرمائی ہے تو آپ وہ خطاب بھی پڑھ سکتے ہیں دس نومبر انیس سو ستانوے کو حضرت مجاہد دورہ علیہ الرحمت و الرزوان کا وصال ہو گیا چودہ سو اٹھارہ نورجب المرجب چودہ سو اٹھارہ ہجری کو مجاہد دورہ کا وصال ہو گیا اور آپ کا مزار مبارک بھی حضرت مقدوم سمنہ قدوط القبرہ تارک السلطن سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے روزے کے قریب ہی جہاں پر سرکار سید شاہ اشرف حسین علیہ رحمت جو آپ کے والد محترم ہیں اور حضور علیہ حضرت اشرفی میاں اور علیم ربانی سرکار سید شاہ احمد اشرف اور اسی پورے خطے میں تمام اکابلین خانوادہ اشرفی آرام فرما رہے ہیں وہیں پر حضرت مجاہد دورہ کا بھی مزار مبارک ہے اور آپ ہی کے شہزاد غازی دورہ حضرت علامہ سید شاہ زفر مسعود اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت اور لزوان کا مزار مبارک بھی ہے چونکہ ہمارے گھرانے سے ہمارے گاؤں سے ہمارے پورے علاقے سے مجاہد دورہ کو بڑی محبت تھی مجاہد دورہ سے لوگ بڑا پیار کرتے تھے بے انتہا محبت کرتے تھے اور آج بھی ان کی نسلوں سے پیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہلِ بیعت کا صدقہ عطا فرمائے تمام محبت کرنے والوں کو سادات کا صدقہ عطا فرمائے اور اسی طرح سے اولیاء اللہ کا فیضان اور مخدوم پاک کا فیضان اور خانوادہ مخدوم سمنہ کا فیضان تمام لوگوں پر جاری و ساری رکھے